موسیقی برہمی کے ساتھ قتل کر کے اس کو پھر چوک میں زندہ جلا دیا اس حوالے سے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کیس کے حوالے سے کچھ مزید اپ ڈیٹس دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو کس طرح پروٹوکول دی جاری ہے اور جو مرکزی ملزم ہے اس کو جو ہے کس طرح میڈیا جو ہے وہ ایز ای ہیرو پریزنٹ کر رہا ہے اور حکومت میں عمران خان صاحب نے جو اس حوالے سے اعلان کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے سیکیورٹی ایجنسیز کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے پولیس اس میں کیا کام کر رہی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کافی تفصیل سے بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزاریش ہے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل انفرمیشن ٹی وی ویش شراز سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکے تو چلیں ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین کچھ روز قبل ایک واقعہ پیش آیا سیالکورٹ میں جس میں ایک غیر مسلم کو مسلمانوں نے یہ کہا کہ قتل کر دیا کہ بھائی اس نے توہین مذہب کیا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو زندہ جلائیں گے اور اس کو زندہ جلا کر جو ہے لبیگ یا رسول اللہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے تو پہلے تو سب سے پہلے یہ مسلمان یا جو ان کے حامی ہیں پہلے تو وہ بے غیرت لوگ اس چیز کی دلیل دیں کوئی ریفرنس دیں کوئی آیت پڑھ دیں کسی کتاب میں بتا دیں کہ آپ اگر جنگ میں بھی ہیں تو آپ کسی کی لاش کی کفار کی لاش کی بھی آپ بحرمتی اس طرح نہیں کر سکتے مذہب ہمارا ہمیں اس چیز کی اجازتیں دیتا تھا وہ تو ایک غیر مستند تھا جو کہ بے گناہ بھی ثابت ہو گیا ہے اور میں نے جو ویڈیو میں حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے اس میں بھی آپ کو جو ہے واضح طور پر اس بات کا پتہ لگ سکتا ہے کہ کس طرح اس کے خلاف سازش رچی گئی اور جو بھی ایک پندورا باکس اس کی خلاف رچا گیا تھا وہ اب مینسٹریم میڈیا پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بے نکاب ہو چکا ہے گرفتاریاں جب ہوئی ہیں تو جو لوگ ویڈیو میں آئے تھے ان کو جب چھتر پڑے ہیں تو انہوں نے پھر بتا دیا ہے کہ کون کون اس میں شامل تھا لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کو ابھی جو ہماری میڈیا ہے وہ ایزے ہیلو پریزنٹ کر رہی ہے جو کہ ملک ادنان ہے پروڈکشن مینجر راجکو انڈیسٹری فیکٹری کا جی ناظرین میں نے اپنی لاس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ملک ادنان جو ہیں وہ مرکزی کردار ہیں انہوں نے یہ ساری ایک گیم رچی تھی لیکن ابھی تک جو ہمارا میڈیا ہے ان کو جو ہے وہ ہائلائٹ کر رہے گئے انہوں نے وہاں پر بچانے کی کوشش کی دی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو مجتہل ہوتے ہیں نا مسلمان جنہوں نے کسی کو مذہب کے نام پر قتل کرنا ہوتا ہے اگر ایک بندے کو وہ قتل کر رہے ہیں یا انہوں نے ٹھان لیا کہ ہم نے ابھی اسے مذہب کا نام لے کر قتل کرنا ہے چاہے کوئی بندہ بیچ میں آئے گا اسے بچانے کے لیے اس کی حمایت کے لیے جو کہ قتل ہونے والا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور یہ ماضی میں آپ نے دیکھے ہیں اس طرح کے بہت سے کیسز کہ جو جس کو بچانے آتا ہے مسلمان پھر اس کو بھی مار دیتے ہیں جو مجتہل مسلمان ہے تمام مسلمان کی میں بات نہیں کر رہا تو اس کو چھوڑ دیا اس کی ایک ویڈیو بن چکی ہے جو سوشل میڈیا پہ گردش کر دی کہ بھائی ہے کہہ رہے جی ہم اس کو باہر نکال دیں گے کمپنی سے ہم پولیس کے حوالے کر دے دیں فلانا ڈمکانا اس ساری ایک سازش رچیوی ہے اس کی ویڈیو سامنے اس کے لائے گئی ہے تاکہ اس کو جو ہے کلین چٹ مل جائے آپ کو یاد ہوگا ناظرین ہمارے ملک میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہاں پہ جو ہماری مینسٹریم میڈیا ہے اس کے لئے جب کوئی ہائے پریورٹی کا کیس آتا ہے جو حکومت اس کیورٹی ایجنسی جو ہے جس کیس کو ہائیلائٹ کرتی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا تقریباً تین سے چار دن ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے اس پہ بقاعدہ شوز کیے جاتے ہیں اس پہ جو ہے ایک طرح کا ڈراما کریٹ کیا جاتا ہے پورے پاکستان میں عوام کو جو ہے وہßenسنی کیس خبریں دی جاتی ہیں جی دیکھیں ابھی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو سیم ایز اس کیس میں بھی ایسا ہو رہا ہے پریانتہ کمارا مر چکے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو فیملی ان کی جو وائف ہے وہ بہت صدمے میں ہے پریانتہ کمارا کی جو بوڑی ماں ہے وہ بہت زیادہ صدمے میں ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ بہت صدمے میں ہے اس کا بھائی پوری فیملی جو ہے وہ صدمے میں ہے پاکستان کے کچھ غیرت مند جو مسلمان ہے وہ بھی بہت صدمے میں ہے اور سب سے زیادہ انہیں فکر اس بات کی ہے کہ یہ جو بھی گھڑیا عمل سیار گورڈ میں سار انجام دیا گیا اس کے بعد سب سے زیادہ اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن الحمدللہ جس مذہب کا پرچم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنچتن پاک اور صحابہ نے اپنے خون سے زندہ کیا ہے وہ تا حیات قیامت تک قائم رہے گا اس مذہب کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ سکتا اور واقعی میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں میں سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا ایک کسی نے پوسٹ لگائی بھی دی کہ دنیا کا بہترین ترین مذہب جو ہے بدترین لوگوں کے حصے میں آیا تو یہ بالکل جو ہے اس میں نراض ہونے والی بات نہیں ہے جو مسلمان ہے کیونکہ یہ واقعی بہت اچھی بات ہے اور یہ جو بات کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے اسلام مذہب ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا تو واقعی آپ لوگوں کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا باقی جو کفار ہیں بے شک وہ مانتے نہیں ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت ہے لیکن سب سے زیادہ اگر انسانیت سے گر چکے ہیں تو وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کو اپنے گربانوں میں جھاکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جی یہ جو پروڈکشن میریجر ہے ملک ادنان اس کو ہیرو منا کے ہماری میڈیا پیش کر رہی ہے جی دیکھیں انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے بھائی پہلی بات تو یہ کہ اس بندے نے جان بچالی اس کی یہ بندہ جو ہے مرکزی کردار ادا کر رہا تھا اس نے ہی ساری آگ لگائی کہ اب ہماری میڈیا ایک ویڈیو کی بیس پر جو کہ خود ایک پری پلینڈ طریقے سے بنائی گئی ہے دو بندوں کو جس کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں سے ایک کا نام فرحان ادریس ہے یہ دونوں مزدور ہیں اس کے ساتھ مل کر ملک ادنان نے یہ پوری سازش تھی رچی تھی لیکن مین سٹریم میڈیا اور جو ہمارے باقی لوگ ہیں سوشل میڈیا پر وہ جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے دی دیکھیں ایک مسلمان جو ہے اس کی غیرت جاگی اس نے کوشش کی اور وہ بروزے قیامت جو ہے اپنے رب کو مو دی کھائے گا وہ کیا مو دی کھائے گا اس نے تو سارا کام کی ہے لانت تو ان مسلمانوں پر ہے جنہوں نے اس کے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر جس کے بھی کہنے پر کیا لانت ہے ایسے مسلمانوں کی سوچ پر جو ایک بندے کو ایک کافر کو جلا رہے ہیں کسی کو بھی جلا رہے گئے ہیں مسلم کافر تو میں کہوں گا ہی نہیں اسے اب کس چیز کا کافر مسلمانوں کے ہاتھوں جو مر گیا وہ کس چیز کا کافر بے گناہ مر گیا وہ تو میں جو لگتا ہے کہ قیامت والے دن تمہاری کلاس نہ لگوا دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر کے جس کے نام لے کر تم نے انہیں قتل کی ہے توہین مذہب کی اگر مسلمان بات کرتے ہیں تو سب سے بہلے اپنے گرے بان میں جھاکے کہ کتنی زیادہ توہین تو تم کرتے ہو زنا تم کرتے ہو کرپشن تم کرتے ہو قتل تم کرتے ہو چوری اور ڈاکے تم مارتے ہو ہر بندے کا حق تم مارتے ہو انسانیت سے گرے ہو شخص تو تم لوگ ہو اور بات جو ہے تم کافروں کی کرتے ہو ہزار درجے جو کافر ہیں یہودی ہیں وہ تم سے اچھے ہوں گے کیونکہ انسانیت ہے ان کے اندر اور سب سے بڑا مذہب جو ہوتا ہے انسانیت کا ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر جو ہے کسی کافر کو جو ہے وہ اپنے حاصل نقصان نہیں پہنچایا اور تم لوگ تم تو کافروں کے جو ہے وہ پروڈکٹ یوز کرتے ہو کافروں کے جو ہے تم برینچ کو استعمال کرتے ہو اور نام تم نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیتے ہو اور پھر اسی مذہب کا نام کی آرڈ میں جو ہے تم کافروں کو یا گہر مسلموں کو بے گناہ گہر مسلموں کو تم قتل کرتے ہو لانت ہے ان کا ایسے لوگوں کا کوئی مذہب سے ہمارے تعلق نہیں ہے اور اب جو ایک میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا ٹویٹر جو فالو کرتے ہیں جو مینسٹری میڈیا پہ دیکھتے ہیں وزیراعظم پاکستان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی جو ملک اتنان ہے پروڈکشن مینجر جو کے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مشتہل مسلمانوں سے مسلمان میں نہیں کہوں گا مشتہل شیطانوں سے مشتہل بغیرتوں سے اور مشتہل گھٹیا ترین درندوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سارے ایک پری پلینڈ تھا پرائیم منسٹر کی سوچ پہ اور پرائیم منسٹر کی اکل پہ مجھے جو ہے نا وہ بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے کہ آپ ملک کے پرائیم منسٹر ہو آپ ایک کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہو بھائی آپ کس چیز کا اسے تمکہ شجاعت دے رہے ہو یا تو اس نے بندے کی زندگی بچا لی ہے آپ ایک ویڈیو کی بیسیز پر ایک کسی بھی بندے کو تمکہ شجاعت دے رہے ہو سب سے پہلے تو تم وہ بندے پکڑو اور ان کو لٹکاؤ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ان بندوں کو پکڑو سی لنکن گورنمنٹ کے حوالے کرو ان سے کہو کہ انہیں جو آپ سزا دینا چاہتے ہیں آپ دیں دوسرا یہ کہ ابھی جو ہیں میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ جو بندے گرفتار کیے گئے ہیں ان کے جو گھر والے انہیں غازی قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی بھائی تو نے بہت نیک کام کیا ہے تم لوگوں جو ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر رہے ہو پنچتن پاک جو ہے وہ تمہیں وہ بہت زیادہ جام پلائیں گے بروزے قیامت قتل کرنے کے بے گناہ کے تم لوگوں کو جام پلائیں گے تم پہلے یہ اپنی حرکتیں دیکھو جو تم نے حرکت کی ہے اس کے بعد تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظریں بھی ملا پاؤ گے ایون دیکھ بھی پاؤ گے تمہا تو ٹھکانے ہی سجین ہے تم لوگوں کہا تو ٹھکانے قیامت میں جو یہ لوگ جو ان کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں جو وکلہ ان کے کیس لڑ رہے ہیں انہیں اپنے ایمان پر گور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن درندوں کی کن شیطانوں کی اسلام دشمنوں کی جو اسلام کو ہتیار بنا کر پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کا کیس آپ لڑ رہے ہیں ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں وہ لوگ جو ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو خدارہ ان لوگوں سے بچے ہیں ان لوگوں کے شر سے بچے ہیں ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے ہیں حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں پرائیم منسٹر عمران خان سے کہتا ہوں کہ سوئے کم کام زیادہ کریں ویڈیو کم دیکھیں تحقیقاتی ریپورٹ جو ہے اس کو پڑھیں تحقیقات اچھے طریقے سے کروائیں اسمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بھی بس اللہ سائی ہیں انہیں کچھ نہیں پتا پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں اچھے طریقے سے تحقیقات کریں اور یہ جو ہیرو بنا کے جس بندے کو پیش کریں زینب قتل کیس جو ہوا تھا اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ پہلے وہ جو عمران تھا جو کہ اس کا مجرم نکلا جس کو پھانسی بھی ہو گئی ہے تو پہلے یہ دکھا رہے تھے میڈیا کے دی دیکھیں ایک بندہ ہے جو اس کے والد کے ساتھ ساتھ گھوم رہے بچی کو تلاش کر رہا اور بعد میں پھر یہ جو پورا ڈراما میڈیا نے رچا تھا اس کے تیرہ چودہ دن جو انہوں نے ڈرامے بازی رچی بات میں پھر وہی بندہ جو ہے اس بچی کا مجرم نکلا اس بار بھی آپ دیکھیں گے کہ حالات مختلف نہیں ہوں گے اور بہت جلدی جو ہے یہ سازش بے نکاب ہوگی ملک ادنان کو صرف بچانے کا مقصد یہ ہے کہ مالک تک جو ہے یہ بات پہنچ چکے تھی مالک جو ہے اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے اس معاملے کو دیکھ نہیں سکے لیکن انہوں نے پتا نہیں تھا کہ پریانتا کمارا کو جو ہے اتنی برہمی کے ساتھ جو ہے مشتر درندے جو ہے وہ قتل کر دیں گے اور یہ ساری سازش ہو جائے گی تو اب اس لئے اس کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے کہ فیکٹری کی ایمیج خراب نہ ہو اور جو بھی اب معاملات ہیں وہ جو ہے کیونکہ وہ مر چکے تو بڑے اچھے طریقے سے حل ہو جائیں تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہ ہو جو لوگ ہیں وہ بھی باہر آجائیں درندے تاکہ وہ پھر کسی جو ہے مسلمان کی یا غیر مسلم کی جان کو جو ہے وہ ختم کر سکیں موت کے گھاٹ اتار سکیں اور یہ جو عمل ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم تو اب ڈریں گی مسلمانوں سے مسلمان مسلمان سے بھی بوٹ ڈرے گا کیونکہ اب کوئی کسی سے محفوظ اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں سمجھے گا کیونکہ اب جو ایک ایمیج پیش کی گئی ہے یہ دنندوں کی جانب سے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کا نام لے کر کچھ بھی کر سکتا ہے قوانین بنائے جائے علماء کرام جو ہیں اس حوالے سے میدان میں آئے اور اپنا کردار جو ہے وہ خوبی جو ہے وہ سر انجام دے اور پرائم منسٹر نے یہ جو کہتے ہیں نا یہ ویڈیو دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیا کہ یہی جو ہے وہ بندہ اس نے کوشش کیا ہے اس کو تمغہ شجوات اگر فر ایکزمپل اس نے کیا بھی ہوتا کوئی بندہ ہوتا میں اس کی ملکہ نان کی بات نہیں کرتا کوئی اور بندہ بھی ہوتا اس نے بھی اگر یہ بات کی ہوتی تو تمغہ شجوات تب بھی نہیں بنتا تھا آپ کہا بس آپ کو انعام دینے کی پڑی ہوئی ہے سب سے پہلے تو آپ اس کیس کو تو پہلے سولف کر لیں بندے تو لٹکا دیں آپ اس بندے کو تمغہ شجوات دے رہے ہیں کیا وہ اس کو بچاتے بچاتے وہ شہید ہو گئے ہیں زندہ کڑا ہوئے ہیں وہ نہ اس کا کسی قسم کی مار پڑی ہے بس وہ روک رہے ہیں لوگ اس کی انعام سے بات سنویں یہ آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آرہی کہ دو بندے جو ہیں انہوں نے پوری فیکٹری کے منازمین کو تنین اپسا ہے اس کے پیچے کوئی مرکزی کردار تھا اور اس کی جو جس طرح وہ بات کر رہا ہے ویڈیو میں بتا رہا ہے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ یہ اس کی انسٹرکشنز بھی ہوا تھا یہ ویڈیو جو تھی یہ پری پلانٹ تھی اور اس کے بعد یہ سالہ جو ہے ہی رامر اچھا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کیس پہ جو ہے اچھی پیش رفت ہوگی اور ملزمان جو گرفتار کیے گئے ہیں اور جو قاتل ہیں جو جو اس میں ملوث ہے اور جو مرکزی کردار ہیں وہ بھی منظر عام پر آئیں گے اور ان کو سخت سے سخت جو ہے سرعام سزا دی جائے گی میں تو سمجھتا ہوں کہ سلنگن گورنمنٹ کے حوالے کرنا چاہیے اور ان کی گورنمنٹ کو یہ چاہیے سلنگن گورنمنٹ کو کہ پریانتھا کمارا کے فیملی کے سامنے جو ہے ان بغیرت قسم کے درندوں کو شیطانوں کو یزیدوں کو فیرونوں کو سرعام سخت سے سخت ازاد دی جائے اور پوری دنیا میں پھر دکھایا جائے کہ جو اسلام کا پھر نام بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو کس طرح سزا دی جاتی ہے نہ کہ یہ کہ اسلام کا نام لے کر آپ کسی غیر مسلم یا کافر کو بھی قطر کرو کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا باقی میری کنڈولنسیز ہیں بہت افسوس ہے جو واقعہ ہوا ہے بلکر نہیں ہونا چاہیے تھا میں پریانتا کمارا کی فیملی کے لیے جو ہے وہ دعا گاؤں کہ اللہ انہیں سبر جمیلت آ کرے اور پاکستانی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پریانتا کمارا کی فیملی کی جو ہے وہ پروپر ٹیک کرے اور کیونکہ یہ نقصان ہمارے رہے ذمہ ہوئے تو اب ہمیں جو ہے تا قیامت تک جب تک ہم ہیں یا ہمارے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں جو بھی حکومتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پریانتا کمارا کی اور ان کی آنے والے پھر جو بھی جنریشن ہے اس کا ہم خیال رکھیں اور کر تو ہم کچھ نہیں سکتے لیکن ان کے لیے اچھی امید کر سکتے ہیں اللہ تعالی جو ہے ہم سب کو ہدایت دے امید کر دیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل انفرمیشن ٹی وی بے شراس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ